نمشکار دوستو آرگ یہ مورڈن ہومیوپیتھی میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم سپر سپیشیلٹی مورڈن ہومیوپیتھی دوائیوں کی سکسس چوری میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک گمپیر اور ریئر بیماری رینل سیل کارسینوما کے بارے میں دوستو یہ بیماری کٹنی کینسر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے کسی بھی پرکار کے کرنے ڈیسیز یا پھر ہیپیٹائیٹس سی کی وجہ سے رینل سیل کارسینوما ہونے کی پریشانی ہو سکتی ہے دوستو اس بیماری میں مریض کو کافی کمزوری ہونے لگتی ہے وزن گھٹنے لگتا ہے بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے وہی یورین میں بلڈ بھی آنے لگتا ہے اور ایسے کئی سمٹمز دیکھے جا سکتے ہیں جس کے لیے مرن میڈیکل سائنس میں کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے بلکہ سٹارٹنگ سٹیچ پر کچھ دوائیاں دی جاتی ہے جسے اس کو کچھ سمائی کے لیے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن سیویر سٹیچ پر ڈاکٹرو کے دوارا ہار مان لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مریض کے پاس اب کچھ ہی چھنڈ بچے ہیں لیکن دوستو ڈاکٹر ارپی چوپڑا جائن کی موٹن ہومیوپیتھی چکت ساپردھتی کی مدد سے رینل سیل کارسینومہ جیسی ریئر ڈیسیس کو بھی جڑ سے ختم کیا گیا ہے دوستو آج ہم ایک ایسے ہی پیشنٹ اشوینی جٹالی جی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں رینل سیل کارسینومہ جیسی گم پھیل پریشانی تھی جس کے لیے انہوں نے کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا تھا اور سب ہی ڈاکٹروں کے دوارہ یہی کہا گیا تھا کہ ان کے پاس مشکل سے تین مہینے ہی بچے ہیں پھر اسی دورہ ان کے رشتدار دیں ان کو ڈاکٹر ارپے چوپڑا جین کی موٹن ہومیوپیتھے چکت ساپدھدھی کے بارے میں افکت کروایا جس کے چلتے اشوینی جٹالی جی کے پتا جی ترنت ڈاکٹر ارپے چوپڑا جین کے پاس گئے اور ایک مہینے کا ٹریٹمنٹ لیا اور اس کے بعد انہوں نے دھائی مہینے تک اور یہ ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کیا اور آج بھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ جب انہوں نے ڈاکٹر ارپے چوپڑا جین سے سمپرک نہیں کیا تھا تب سیٹی سکین میں اسی پرتیشت تک کڈنی ڈیمیج تھا لیکن جب انہوں نے ڈاکٹر ارپے چوپڑا جین کے موڈن ہومیوپیتھے ٹریٹمنٹ کو اپنایا تو ان کے سیٹی سکین میں یہ بتایا کہ ان کی پریشانی پچاس پرتیشت تک ختم ہو چکی ہے تو دوستو چلیے جانتے ہیں اشوینی چٹالے اور ان کے پتا جی سے کہ کس طرح موڈن ہومیوپیتھے دوائیوں کی مدد سے رینل سیل کارسینوما جیسی گمبھیر بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اشوینی چٹالے ویسے میں بوزار میں رہتی ہوں خاندش میں پر پہلے شروع میں ویکنیس تھا بہت تو آپ پہ فیملی ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ چالو تھی انہوں نے 75 سالائنز دی تو کچھ انپرومنٹ ہوا نہیں انہوں نے تو پہلے تو انہوں نے سی ویکنیس ویکنیس ہی بتایا اور اس کے بعد بھی پھر ڈاکٹر چینج کیا تو پھر بھی وہ کچھ انیلا نکلا نہیں انہوں نے کوویڈ دیکھایا ان کوویڈ ٹیسٹ کی نین کچھ نین کورنڈین کیا تھا اس کے بعد میں پھر ڈاکٹر میں کچھ ایسی جگڑے ہو گئے تو میرے پاپا کو بول دیا کہ آپ اس کو لے کے جاؤ تو میں ملکاپور آگئی پھر لوگڈون کھلنے کے بعد ہاں پھر ڈاکٹر نے ڈاکٹر چینج کیا ہاں پھر ملکاپور کے ڈاکٹر کو دیکھایا پھر تو انہوں نے ہیموگلوبین بڑھنے کے لیے پہلے ٹیٹمنٹ دی اس میں بھی ہموگلوبین کچھ بڑھا نہیں تو انہوں نے پھر ایک مہینے کی دعا دوائی ٹیٹمنٹ کرایا تو دوائیہ چالو ہی تھی تو اس میں میرے کو بلڈنگ ہوا تو انہوں نے سیٹی سکین نکالنے کو بولا تو سیٹی سکین میں ملکاپور کے پاس میں بلڈانا ہے دسٹرک تو ہاں پہ سیٹی سکین کیا اس میں پتا چلا کی ایٹی پرسنٹ کینسر ہے گر گے آر سی سی نام کا کینسر ہے یہاں پہ میرا ماما سکی ماما کا لڑکا وہ بھی ڈاکٹر ہے تو اس کو پوچھا اس ریپورٹ کی ساب سے تو میرے وہ جو ڈاکٹر ساپ نے بولا تھا سیٹی سکین کرنے کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ملکاپور سے جلگا پاس میں گیا بہت میں گیا چیک آپ کے بعد 8 دن کے بعد کو لڑکاپور سے آپ کو سوٹ ہوتی نہیں ہوتی تو پھر وہاں پہ ملکاپور سے آکر پھر آپ نے جلگا پاس میں گیا تو جلگا پاس میں گیا کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو جا پی میں پاپا کو بتایا کہ یہ تو تین مہینے کیا پر نہیں سکتا ہے تو پھر میرے ناندوئی اور مہا سا جی انہوں نے بتایا کہ ہومی پیتھی ڈاکٹر رپی چوپڑا ہے تو ان کو سب ریپورٹ پیجو پلے انہوں نے سب نمبر وگر دی گیا ڈاکٹر کا اور پاپا نے جڑ ہاں اندور میں تو انہوں نے جڑ سے ریپورٹ پیج دی میری پاپا نے اور وہاں سے تبائی مانگالی تو دبائی چیلو کی میں نے جن میں نے چیلو کی کیونکہ ہمارے ملکاپن میں بھی ایک لیڈیز کو ہماری سمتے ہیں ہمارے رسٹے داروں نے بتایا کہ ڈاکٹر ساپ کے ٹیٹمنٹ کرا لو آپ تو اس سے بہت سے آرام ہوگا منا بھیاں امی پیچھی تو اتنا کوئی بڑا نہیں بات نہیں ہے بولے آپ ایک مہنے کی دوئی تو لے کر دیکھو بولے اس سے اثر ہو جائے گا بولے ہمارے رسٹے دیٹمنٹ شروع کیا تھا تو بچوں کو پیپٹی پرسنٹ کے اوپا سے اچھا لگ رہا تھا تو اس سے پاچھے لوگ بھی میرے پاس پہ آ کر گئے ایک دو بہت ہی بودے آدمی تھے دیاد میں کہ یہاں سے باجیو کہ ان کا تو سمجھو انہی پڑ گیا سمجھو میری بچھی تبہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے ہاں انہوں نے جلگاو بھی داکٹر نے چار مہنے ہی باتا جیا تھا چار مہنے دکھے پر مہنے داکٹر آپ دھوئی دیتے کھائے کے لیے یہ تو بتاؤ مجھے اب چار مہنے کا ہمارا پیشنٹ ہے آپ بتا رہے ہو پھر نہیں دھوائی دینے سے سو گھنو کے گھنے ہم مرسے سے رکھیں گے انہیں نے بلے اس کی تبہ تو اچھی ہونا جو رہنا چاہی ہے آپ کی دھوائی دیکھے پھائیدہ کچھ بھی نہیں ایسا انہوں نے بطایا مجھے ہم تو دیکھیں گے جیسا کرنا ہوں تو ہم تو کریں گے مناڑا بھئی اور تو لوگوں کے جیسا وشواس دیں گے میں نے بتایا کہ یہ ہوں میں بیٹھی سب سے اچھی چل رہی ہے بھی میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا بھی گاؤں میں یہ پہ انہوں نے چار مہنے ہی باتا دیا تھے ایلو پیتھی میں اس کا علاج ہی نہیں بولے اور سال بہت سے بہت سے ریلیف ہے میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو بتایا گیا بچہ ہوں کہ ہمارے بچے کی بھی تب اچھی ہو رہی ہے اور اگلے ماں میں اسے ہمیں آنا ہی ہے ہاں پہ اندر اس کے پہلے آجا ہوں گا میں ہاں ڈاکٹر کے بہت سے شکریہ آجا کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو یہاں میں تو بولتا کہ یہ ٹیٹمنٹ نہیں دیسا ہولیوپیتھی کے خیال دے ہو جاپو جائے جلدی سے پر یہ سب سے اچھی چیز ہے تو دوستو یہ تھے اشوینی چٹال اور ان کے پتا جی جنہوں نے بتایا کہ رینل سیل کارسینوما جیسی گمپیر بیماری سے پریشان ہونے کے بعد کئی پرکار کے علاج لینے کے بعد جب انہوں نے موڈن ہومیوپیتھی دوائیوں پر اپنا وشواس دکھایا تو آج وہ کافی سوست محسوس کر رہی ہے اور ان کی بیماری پچاس پرتیشت تک ختم بھی ہو چکی ہے جس کے لئے وہ دوکٹر اپنا چوپڑا جائن کا دھنے واد عبیقت کرتے ہیں شلی دوستو جانتے ہیں سپر سپیشیلٹی موڈن ہومیوپیتھی چکت سا پدھتی کے عوشکارک دوکٹر اپنا چوپڑا جائن سے کہ کس طرح موڈن ہومیوپیتھی دوائیاں رینل سیل کارسینوما جیسی گمپیر بیماری کو جرسی ختم کرنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے نمشکار دوستو میں ڈاکٹر اپنا چوپڑا جائن ایم ڈی ہومیوپیتھی ڈیریکٹر آپ اروگیا سپر اسپیشیلٹی موڈن ہومیوپیتھی کلینک اندور ڈ ورکنگ ایس کرٹیکل این سر جیکل ڈیسیز اسپیشیلٹ ایز ای موڈن ہومیوپیتھ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینسر کا ایک اوری ریئر ٹائپ رینل سیل کارسینوما ریئر اس لئے بول رہا ہوں دوستو کی زیادہ تر ہم نے کینسر جو سننے میں آتا ہے اس میں رینل سیل کارسینوما بہت ہی کم کیسز ہم نے دیکھے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس بھی ایک ایسا ہی کیس آیا تھا رینل سیل کارسینوما سے گرزیت ایک پیشنٹ میسیس اشوینی جٹالے جو کی ملکہ پور مہراج کی رینے والی ہیں اور جن کے رینل سیل کارسینوما جو کی میٹرسٹیٹک ہو کر کافی اسی پرشنٹ تک جو کافی بڑھ چکا تھا اور حالت تو ان کی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی ان کو کئی جگہ انہوں نے جب علاج کیلئے کانٹیک کیا تو سبھی جگہ یہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ زیادہ زیادہ تین سے چھ مینے سے زیادہ اس کینسر سے آپ زیادہ سربائیو نہیں ہو سکتے تو نشی طرح سے دوستو اگر کوئی پیشنٹ اگر ایسا سب دھ سن لے کہ میڈیکل سائنس میں اسٹیج 3 اور 4 کے کینسر کے لیے اگر یہ اینڈ اسٹیج جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں بتایا جائے اور آخری میں یہ بول دیا جائے کہ اب آپ کے پاس سمیہ بھی کم ہے تو نشی طرح سے ان کو فیزیکلی تو تکلیف ہوتی ہے مینٹلی پیشنٹ بہت زیادہ ڈپریشن کے عوستہ میں آنے لگ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کا جو سماجی جیمان ہے وہ بھی کسی پرکار سے ڈسٹرپ ہو سکتا ہے تو نشی طرح سے دوستو آج ہم ایک ایسے ہی پیشنٹ کے بارے میں جو ہم نے کہانی سنی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنے سارے جو اپنی تکلیف ہو کے بیچ میں جب سب جگہ سے ناؤمید ہو چکی تھی میڈیکل سائنس لگ بگ ہاتھ کھڑے کر چکا تھا ایسے میں ان کے کسی رشتے دار نے ہمارے سپر اسپیشلی موڈن اپیتی آرگے سپر اسپیشلی کے بارے میں بتایا کہ آپ ڈاکٹر پیچو پڑا جہن کے آن سے کانٹیک کر کے اپنا اس سٹیج پر بھی دوائیں شالو کیجئے انہیں وشواس تھا ان کے ریلیٹیوز کو وشواس تھا کہ ایک مینے کے ٹریٹمنٹ سے بھی ان کو فائدہ ملے گا دوستو یہ پروسس تھا کہ اسوینی جتالے جی کے فادر نے ہم سے ایک مینے کا اپروس لے کر جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کوریئر کے مادیم سے مانگایا دوستو یہ ہمارا بشواس تھا کہ پہلے مینے سے انہیں رسپونس آئے گا اور دوستو یہ چمتکار تھا موڈن اپیتی کا کہ کیونہ دو سے ڈھائی مینے کے ٹریٹمنٹ کے بعد جب انہوں نے پھر سے سیٹی سکین جو ریپورٹ کر آئے اس میں جو ان کی کینسر کی بڑی بھی وستہ تھی جو کہ کافی بڑھ گئی تھی پھیل چکی تھی اس میں کافی کنٹرول دکھا 50 سے 70% تک ایکٹی ہو کر کینسر کے اوپر اچھا خاصا مینٹیننس آ چکا تھا تو دوستو کیونہ مانگا موڈن اپیتی کی دو سے ڈھائی مینے کے ٹریٹمنٹ کے بطالت انہوں نے جو لاسٹ سٹیج کی میٹسٹیڈک کینسر جو کی بلکل لائلاج ہو چکا تھا اس پر جب 50 سے 70% ویجائب آپ کی اس کا فائدہ یہ ملا کہ انہوں نے آگے کا جو ٹریٹمنٹ کنٹینوی کیا اس کے بطالت آج مرسز اسونی جھٹالی جی اپنا سوستہ جیون جی پا رہی ہیں اور بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کا بینا کسی پرہیچ کا بینا کسی سرجری بینا کسی کیمو تھرپی بینا کسی ریڈیو تھرپی کے بھی کیونہ موڈن اپیتی سپر اسپرسپیسی گنسر ٹریٹمنٹ کے فائدے سے جس میں ہم چاروں کام کیمو ریڈیو سرجری اور ایمونو تھرپی کا کام ہم کے اوال دوائیوں کے مادیم سے چاہے سٹیج 1 سے سٹیج 4 کے کسی بھی اوستہ کے پیشنٹ یا کسی بھی پکار کے کینسر کے پیشنٹ ہو اس کو ہم دے پاتے ہیں اور نشی طرح سے ایک اگریسیو ٹریٹمنٹ دے کر چونکہ ہومیپیتی کا اپنی بہت تیجی سے سپیڈ سے بڑھتا ہے اس لیے بھینا سلو ٹریٹمنٹ دیے ہم لوگ سیدھا سیدھا کینسر کی پیثولوجی پر اٹیک کرتے ہیں اس کا پاعدہ یہ ملتا ہے کہ پیشنٹ کا باڈی رسپونس اندر سے واپس مینٹین ہوتا ہے امیلٹی رسپونس بہت تیجی سے مینٹین ہوتی ہے اور آپ فیزیکلی پیشنٹ کو ٹھیک کر پاتے ہیں منٹلی پیشنٹ کو کونفیڈینس دے پاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جب یہ سب چیزیں جب پیشنٹ کیلئے اچھا ہونے لگ جاتی ہے اس کے ریپورٹس میں اس بات کی پسٹی جب اچھے ریپورٹس کے روپ میں ثابت ہونے لگ جاتی ہے جیسا کہ میسے اسوینی چٹالے کی ریپورٹس میں ملنے لگا تو نشید روپ سے پیشنٹ کونفیڈینٹ ہو کر اپنا ساماجی جیون بھی اچھے سے جی پاتا ہے اور ہیلتھ کی کمپلٹ ڈیپینیشن فیزیکل مینٹل اور سوشل ویل بین کو پورا کر پاتا ہے دوستو جس طریقے سے ہم نے چمتکار دیکھا موڈر اپیتی سپرسپسیل کنسیب ٹریٹمنٹ کا رینل سیل کارسینوما کے لیے انڈ سٹیج آپ دا ڈیسیز میں سٹیج فور کے کینسر میں جس طریقے سے بردان پراپت ہوا میسے ساسوینی چٹالے ایسے کافی سارے پیشنٹ جنہوں نے کینسر کی آوستہ کے لیے موڈر اپیتی سپرسپسیل کنسیب ٹریٹمنٹ کا فائدہ لے کر اپنے انتیم آوستہ کے کینسر میں بھی کافی اچھی ریکووری پراک کر کے ایک سوستہ جیوان پراک کیا دوستو ہم بات کریں گے ایسے ہی کچھ پیشنٹ کے بارے میں میس آسیا انساری جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ اگریسیو کینسر برین کینسر جی بی ایم کینسر سے پیڑی تھی جنہوں نے دو بار آپریٹ کر آیا اس کے بہجود بھی تیسری بار انہیں ساڑھے پاس سنٹی میٹر اور دھائی سنٹی میٹر اور دھائی سنٹی میٹر کی ٹوٹل تین گھٹھا نے جی بی ایم کی واپس پروڈیوز ہوئی اور جب سب ہی جگہ سے ڈاکٹرز نے منہ کر دیا کہ اب آپ کے لیے ہم آپریٹ بھی نہیں کر سکتے بار بار کرنیٹ رومی نہیں کیا جا سکتا اور جی بی ایم کینسر کا سٹیج فور کا کوئی وکلپ نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے تو نشی طرف سے دوستو اس سمیہ آشیا انساری کے لیے پاس جب کوئی وکلپ نہیں تھا ایسے سمیہ میں موڈر اپیتی سپرسپیسی کنسر پریٹمنٹ کا جو انہوں نے فائدہ لیا اس کا یہ فعل ملا کہ کئیوال دو مینے کے ٹریٹمنٹ سے انہوں نے اپنی دو بڑی گھٹانے دھائی دھائی سنٹی میٹر کی پوری طریقے سے ڈیزول کی جو ساڑھے پانچ سنٹی میٹر کی گھٹانے اسے سوہ سنٹی میٹر پہ لاکر مینٹین کیا اور جو ایک سال کا پورا ٹریٹمنٹ انہوں نے لیا اس کے بطولت جو ساڑھے پانچ سنٹی میٹر کی جو تھوڑی بہت بھی گھٹان جو بچیوی تھی وہ پوری طریقے سے ڈیزول ہو کر آج آشیا انساری پوری دنیا میں جی بی این کینسر کی سٹیج پور سے جو گرشید پیشنٹ میں سے اگر کوئی ایک پیشنٹ بھی کوئی ریکاور ہو کر دنیا کے سامنے اپنی پریڈڈا دے پا رہا ہے تو اس میں ان کا نام موڈرم پیتی کے چمتکار کی روپ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مانا جائے گا اور سمجھا جائے گا دوستو اسی طریقے سے ہم بات کریں گے کچھ انی پیشنٹ کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں میسیس گایتری دیوی جنہوں نے ٹنگ کینسر کے لئے ایک مینے کے موڈرم پیتی کے ٹریٹمنٹ سے اپنا ریکاوری کر کے اپنا سوستہ جیوان پرابت کیا ہم بات کریں گے تیرت راج ریادو جو کی پرطاب بڑ ادر پردیش کے رہنے والے ہیں جنہوں نے بکل مکوسہ ماؤت کینسر کے لئے موڈرم پیتی کا ایک مینہ سے دو مینے کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنی ریکاوری کی اور آج بھی وہ اپنا سوستہ جیوان جی پا رہے ہیں بینا کسی سرجری بینا کسی کیمو تھرپی کے ہم بات کر سکتے ہیں میسٹر اوم پرکاس جی بنوات جنہوں نے اسو فیکل کینسر کے لئے موڈرم پیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنی کیمو تھرپی بچائی اور میٹا سٹیٹیز ہونے سے بچا لیا اور آج بھی وہ اپنا سوستہ جیوان اچھے سے جی پا رہے ہیں ہم بات کریں گے میسٹر منی بھائی کی جنہوں نے 81 سال کے عمر میں موڈرم پیتی سپر اسپوسیٹی گنسیف ٹریٹمنٹ کا فائدہ لے کر اپنے پیری ایمپولوری کارسی نوما جو کی گال بیٹر کے آس پاس کا کینسر مانا جا سکتا ہے اپنی ڈھائی سنٹی میٹر کی گھٹان کو پوری ترکی سے ڈیزول کیا ہم بات کریں گے لیور کینسر سے گرشید میسٹر سیو کمار جی جنہوں نے لیور کینسر کے لیے موڈرم پیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنے بڑے بے کینسر مارکور کو کنٹرول کیا اور لیور ٹرانسپرانٹ سے مکتی پائی اسی طریقے سے میسٹر چندربان سنگھ پریار جنہوں نے ہپیٹو سلیلر کارسی نوما کے لیے موڈرم پیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر ہم بات کریں گے اسی طریقے سے دوستو ریکٹل کینسر سے گرشید میسٹر پرس رام جی جنہوں نے موڈرم پیتی سپرسپری کنٹرپ ٹریٹمنٹ کا فائدہ لے کر اپنی سرجری اور کیمو تھرپی سے بچا کر بینا کسی سائیڈ ایفیکت کا اپنی سوست کیا اور آج بھی وہ اچھا جیوان جی پا رہے ہیں ہم بات کریں گے اسی طریقے سے جنہوں نے کیونی جھٹالے جی کا ریویو دیکھ کر ہی ہم سے کانٹیک کیا تھا اور دوستو یہ جمعت کار تھا کہ کیونی دو مینے کے موڈرم پیتی کے ٹریٹمنٹ سے جو 6 سنٹی میٹر کی گھٹانے تھی جو کی ملٹیپل عوستہ میں لیم نوٹ جو بڑھ چکے تھے لیمپوما کا سوروپ لینے جا رہے تھے جسی طریقے سے انہوں نے اس کو پوری طریقے ڈیزول کیا اور آج بھی وہ مینہ کسی کیمو تریپی بینہ کسی سرجری کے اپنا سوستہ جیون جی پا رہے ہیں اور سوستہ ہو کر دوریا کو بتا بھی پا رہے ہیں اسی طریقے سے دوستو کچھ انہوں کے بارے میں ہم بات کریں گے سپینلل سیل کارچنوما جس کے لیے پوزہ لشکری نے جو کہہ دیا گیا تھا کہ پاس سال سے زیادہ کا اس کینسر کا پروگنوسیس اچھا نہیں مانا جاتا ایسی عوستہ میں بھی موڈن اوپیتی سپریسپیشی کنسیپ ٹریٹمنٹ کے مادیم سے ساتھویں سال میں پرویس کر کے موڈن اوپیتی سے اس کینسر کے اوپر ویجائے پرابت کر کے آج انہوں نے اپنا سوستہ جیمن پرابت کیا ہم بات کر سکتے ایک اور ریئر کینسر ایمائیلو ڈیسیز کینسر جس میں مانجو جوار جی نے ایک طریقے سے جو انٹی پرو لیول جو 2893 تک پہنچ چکا تھا 2893 جو کی ایک طریقے سے کافی critical stage تھا اور اس عوستہ میں جب ان کے لیے سبی امیدیں ختم ہو گئی تھی کیونسر موڈن اوپیتی سپریسپیشی کنسیپ ٹریٹمنٹ کے مادیم سے انہوں نے انٹی پرو لیول کو تیرہ تک 13 تک لاکر پوری طریقے سے کنٹرول کیا اور آج بھی میسیس منجو جوار ساکھ سال بات بھی اپنا سوہستہ جیوان اچھے سے جی پانی ہے کیونسر موڈن اوپیتی سپریسپیشی کنسیپ ٹریٹمنٹ کے مادیم سے انہوں نے سپریسپیشی کنسیپ ٹریٹمنٹ پر ریکاوری کر کے سوہستہ جیوان پراپ کیا کافی اچھا سمیں انہوں نے موڈن اوپیتی سے پراپ کر کے اپنا سوہستہ جیوان نبھا لیا دوستو ہم بات کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کچھ انی پرکار کے کینسر میں جس میں ہم فیمل ریلیٹر اگر پرابلوم کی بات کریں تو ہم بات کریں گے انڈو میٹریل کارسی نوما سے گرشت میسیس نیرملا جین جنہوں نے موڈن اوپیتی سپریسپیشی کنسیپ ٹریٹمنٹ کا فائدہ لے کر اپنی کیمو تھریپی سے اپنے آپ کو بچا لیا دوستو ہم بات کر سکتے ہیں میسیس جمیلہ بھی جنہوں نے سروائیکل کینسر کی شروعاتی عوستہ میں ہی موڈن اوپیتی سپریسپیشی کنسیپ ٹریٹمنٹ کا فائدہ لے کر انہوں نے اپنی سرجری بھی بچا لیا اور بینا کسی کیمو تھریپی کے انہوں نے اپنی ریپورٹ بھی نارمل عوستہ میں پراب کی اور آج بھی چار مینے کے موڈن اوپیتی کی ٹریٹمنٹ کے بطولت وہ آج بھی دلی میں رہ کر اپنا سوستہ جیبان جیب پا رہی ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کے لئے پرینڈا کا سروت بن پا رہی ہے دوستو ہم اسی طریقے سے کچھ انیا کینسر میں فیمل ریلیٹیڈ پراب میں ہم بات کریں تو اوویرین کینسر سے گرسید میسیس نیسا جین جنہوں نے 9 سنٹی میٹر کی گھٹان کو کیول موڈن اوپیتی کی ٹریٹمنٹ سے پوری ترقی سے ڈیزول کیا اور ساتھ میں جو بڑی بھی کینسر مارکر کی ریپورٹ ہے اسے پوری ترقی سے کنٹول بھی کیا دوستو ہم بات کر سکتے ہیں میسیس کانتہ باپنا جنہوں نے بریسٹ کینسر کے لیے موڈن اوپیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنی کیمو تھریپی کی پرابی کو پوری ترقی سے بچایا اسی طریقے سے میسیس چندر سیلا جنہوں نے بریسٹ کینسر کے لیے موڈن اوپیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنا سوستہ جیون پاپ کیا اور آج بھی یہ دونوں پیشنٹ پچھلے دو سے چار سال سے اپنا سوستہ جیون کیول موڈن اوپیتی ٹریٹمنٹ کے مینٹیننس ترپے کی بدولت اچھے سے جی پا رہے ہیں اور بینا کسی انیے دوائیوں کی سپورٹ کے اچھے سے رہ بھی پا رہے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے پروسٹوں میں پائے جانے والے پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں مسٹر نرمضہ پسات جی جن کا پی ایسے لیول سو کے اوپر پہنچ چکا تھا اور ان کا جو پروسٹیٹ 95 گرام تک پہنچ چکا تھا ایسی یہ بستہ میں موڈن اوپیتی سپر سپرسپیسی کنسرٹ تریٹمنٹ کے دو مہینے کے تریٹمنٹ سے انہوں نے بڑا ہوا پی ایسے لیول کیول ایک کے نیچے 0.261 تک لاکر مینٹین کیا اور اپنا جو پی ایسے بڑا ہوا تھا اسے 25 گرام تک لاکر پوری طریقے سے کنٹرول کیا اور آج بھی مسٹر نرمضہ پسات جی اور بینا سرجری بینا کیمو ترپی بینا کسی انیے دوائیوں کے سپورٹ کے اپنا سوستہ جیمان جی پا رہے ہیں اور موڑا ہمپیتی کے فائدے میں پروشٹیٹ کینسر پر ویجا پراب کر کے دو مہینے میں جو انہوں نے سو پی ایسے سے جو ایک کے اندر لاکر اپنی ریپورٹ بتائی اس سے نشتری دروپ سے لوگوں کے لیے پرنڈا کا سروت بن پا رہے ہیں اسی طریقے سے دوستو پروشٹیٹ کینسر میں کچھ انیے پیشن مسٹر انیر عدیہ پور راجستان کے رہنے والے جنہوں نے 20 پی ایسے کا لیوال کیوال 10 دن کے مانوپیتی کے ٹریٹمنٹ سے دو کے نیچے لاکر کنٹرول کیا اسی طریقے سے مسٹر باسودے رہے جا جنہوں نے 34 گرام کے پروشٹیٹ کو کیوال مانوپیتی کے ٹریٹمنٹ سے 17 گرام پر لاکر اور اپنا بڑا ہوا پی ایسے لیوال جو کی 6 کے اوپر پہنچ چکا تھا اسے کنٹرول کر کے اپنا پوری طریقے سے نارمل لیوال پراب کیا مسٹر کشل جین جنہوں نے 95 گرام کا پروشٹیٹ کیوال مانوپیتی کے ٹریٹمنٹ سے کنٹرول کر کے 35 گرام سے 50 گرام تک لاکر منٹین کیا اور ساتھ میں جو ان کا بڑا ہوا پی ایسے لیوال جو کافی اوچھا جا چکا تھا اسے کیوال مانوپیتی کے ٹریٹمنٹ سے پوری طریقے سے نارمل بھی کیا دوستو اسی طریقے سے مسٹر ویجائے سکشیریہ جی جنہوں نے لنگ کینسر کے لیے مانوپیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر چار سال تک مانوپیتی کے فائدے سے اپنا سوستہ جیون پراب کیا نشطی طرح سے یہ سماج کے لیے ایک پرینڈنا کے روپ میں ثابت بھی ہوئے بی بی عدوکہ پاٹک جو کی کئول تین سال کی بچی جسے خود بھی نہیں مالوم تھا کہ اسے بلڈ کینسر جیسی گمبیر پیڑا سے گجرنا پڑ رہا تھا لیکن دوستو یہ چمتکار تھا مانوپیتی سوپر اسپیشل گنسیف ٹریٹمنٹ کا چھے مینے کے ٹریٹمنٹ سے انہوں نے اپنی جو الل کینسر کی بیماری پر پوری طریقے سے ویجائے پراب کی اور اپنی ریپورٹس کو نارمل پراب کر کے اب بینا کسی ریکرنس کے وہ جین مدی پدیس میں رہ کر اپنا سوستہ جیوان جی پاری مسٹر کھلدیب شرما جو کی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے کافی سارا پیسہ ان کے علاج میں لگ چکا تھا اور ان کا پریٹریٹ لیول پوری طریقے سے گر کر سترہ جار سے ستہہی ہزار کے آسپاس پہنچ چکا تھا اور کافی سارا ٹریٹمنٹ ان کے باوجود بھی ریکوبر نہیں ہو پا رہا تھا ایسی عوستہ میں کیول موڈر موپیتی سوپر اسپیٹی کنسیپ کا ٹریٹمنٹ انہوں نے ہسپیٹل میں رہ کر ہم سے چالو کروایا اور یہ چمتکار تھا کہ کیول سات دن کے ٹریٹمنٹ سے ان کا جو پریٹ لیول ہے بڑھ کر دو لاکھ گیارہ ہزار کے آسپاس پہنچ گیا اور کیول پندہ دن کے ٹریٹمنٹ سے چار لاکھ چالیس ہزار کے اوپر آ کر پوری طریقے سے کنٹرل ہوا اور آج بھی میسٹر کھلدیب شرما پوری طریقے سے اپنا سوستے جیوان جی پا رہے ہیں اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ موڈر موپیتی سوپر اسپیٹی کنسیپ ٹریٹمنٹ آج کے ڈیٹ میں کسی بھی پکار کے ٹائپ آب کینسر کسی بھی سٹیج آب کینسر چاہے سٹیج 1 سے سٹیج 4 کا کوئی بھی ٹائپ ہو نشید روپ سے کسی بھی اوہستہ میں آپ کے لئے اگر پرارامبک ٹریٹمنٹ کے روپ میں اگر آپ اپیوگ لیتے ہیں تو انشید روپ سے ہمارا بشواس ہے کہ ہم آپ کے لئے اگریسٹی تھیرپی دے کر آپ کی کنسر کی اوہستہ پر اٹیک کر پاتے ہیں اگر کسی کارنٹ سے آپ کو ہماری ٹریٹمنٹ کے بارے میں نہیں پتا چلتا اور آپ اپنی بیماری کے ایڈوانس سٹیج میں پہنچ چکے ہیں تو بھی آپ کو گھبرانے کی جرورت نہیں ہے آپ اپنے سیکنٹری ٹریٹمنٹ کے روپ میں ہی سہیں انتی موستہ میں ہی سہیں انتی موکل کے روپ میں ہی سہیں مارڈن اوپیتی سپر اسپیشلی کنسرپ ٹریٹمنٹ کا فائدہ لینے کی جرور کوشش کریں ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو اگریسٹی تھیرپی جو ٹریٹمنٹ ہے جو طریقہ ہے اسے ہم آخری سٹیج کے کنسر پر بھی جس طریقے سے کافی سارے لوگوں کو ریکاوری دیکھ کر آج سو سا زیمان پر لٹا چکے ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی خوشیاں اور مسکان آپ کے بھی چہروں پر لاکر ہم دینے کی پوری کوشش کریں گے اور دوستو موڑن اوپیتی چونکہ ایک سپر اسپیشلی کنسرپ ٹریٹمنٹ ہے بینا سائیڈ ایفک کا بینا پرہیچ کا نیچرل فاست پرماننٹ اور ایک طریقے سے کافیس ایفکٹیو ٹریٹمنٹ ہے نیچرد روح سے تین ہزار سے زیادہ پیشنٹ جو ہمارے مادیام سے ٹھیک ہو کر آپ ہمارے یوٹیوب پر چینل پر جا کر ان کے بارے میں نام و نمبر کے ساتھ ان کے پری این پوسٹ ریپورٹ کا ادھار پر ان کے دوارہ بولے گئے ڈاکیومنٹری کا ادھار پر ان کے دوارہ سٹیج 5 کے کڈنی فیلر کے پیشنٹ جنہیں ڈیالیسیز یا ٹرانسپلانٹ کے لیے بول دیا جاتا ہے اور جنہیں بچانے کے لیے ہم مادیامپیتی کے ٹریٹمنٹ سے دے کر کافی لوگوں کو ریکاور کر چکے ہیں ایسے کافی سارے پیشنٹ جن کے 18 دن تک ہم نے مادیامپیتی کے ٹریٹمنٹ سے کنٹرول کیا اور ان کی ڈیالیسیز بچائی اور ٹرانسپلانٹ بچایا بیماری جس میں میڈیکل سائنس ایک طریقے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ بیماری لائلاج ہے اور جندگی بھر آپ کو اسٹیوریڈ یا پینکلر کھانا پڑے گا ایسی کئی بیماریوں میں مادیامپیتی خمتکاری گروپ سے ثابت ہو رہا ہے جس میں آپ اسٹیوریڈ اور پینکلر کی ڈیپینڈنسی یا ایمینو سپریسیو جو لینے کی ڈیپینڈنسی ہے اسے اپنے آپ کو بچا کر اپنا سوستہ جیون پا سکتے ہیں اسی طریقے سے کئی لائیپ سر پرولم جیسے بلڈ پیشر مرگی مائیگرین کولیسٹرول تھاریڈ اس طریقے کی پرولم جس میں جیون بھر دوائی لینے کی پرتیقلتہ بتائی جاتی ہے ہمارے وشواہ سے پراریمبک لیول پر اگر آپ مادیامپیتی کا اگر اپیوک لیتے ہیں دوستوں اسی طریقے کے کچھ انیے پیشنٹ جو کہ ہسپیٹل کٹیگری میں کومہ تک پہنچ چکے اگر ایسی ستتی میں جب یہ کہہ دیا جائے کہ ان کے لیے دوسرا جیون لگباہ سمبھو ہے ایسی ستتی میں بھی ہسپیٹل میں ہی سہیں آپ مادیامپیتی سپرسپیسی کنسیپ ٹیٹمنٹ کا جو ہمارا فائدہ ہے آپ ایسی کارپیسی سارے پیشنٹ کو جو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کومہ میں بھی ان کے پریجنوں نے ان کے لیے جو ہم سے ٹریٹمنٹ لے کر انہیں جو ٹریٹمنٹ دلائیا اس کے مادیام سے آج بھی وہ اپنا دوسرا جیون پرابت کر کے سماج میں اپنا سوستہ جیون جی پا رہے ہیں اور مکھ ہزارہ میں جڑ کر کہیں نے کہیں اپنے بارے میں بتا پا رہے ہیں اور مادیامپیتی کے فائدہ سے کسی طریقے سے چمتکاری کلاب لے کر کہیں نے کہیں ثابت بھی ہو رہے ہیں تو دوستوں انتہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان میں سے کسی بھی 3000 پیشن کے ڈیٹر میں سے اگر 300 بیماریوں میں سے کسی بھی بیماری کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی پیشن کی جان بچائی جا سکتی کسی کی سرجری بچائی جا سکتی کسی کے لیے پوری مدد کی جا سکتی تو آپ مادیامپیتی کا فائدہ ضرور لے خود بھی سوست رہنے کے لیے مادیامپیتی کا فائدہ لے دوسروں کو سوست رہنے کے لیے مادیامپیتی کا فائدہ لینے کے لیے پریدیت کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان دور ستھیت آرگی سپر اسپیشیٹی مادیامپیتی کلینک جو کی میری کلینک کا نام ہے آ کر ہم سے فیسٹو پیس کنسلٹیشن لے سکتے ہیں تو نشیط روپ سے ان دور آ کر ہم سے پرتیکش ملاقات کر کے اپنی سمسیوں کا سمادھان لے اگر کسی کارنٹ سے آپ ہمارے پاس آنے کی استطیمی نہیں ہے آپ کے جتنے ڈیٹیلز ریپورٹ ہمیں واتس اپ یا ایمیل کے مادیامپیتی سے پریشت کر دوئے ہم لوگ آپ کے دور بتایا گے ڈیٹیلز اور ریپورٹس کو ویریفائی کر کے آپ کے لیے آن لائن کنسلٹیشن کے مادیام سے کوریئر کے مادیام سے آپ کو دوائی بھیج کر گھر بیٹھے بھی جتل سے جتل کٹین سے کٹین اور درگم سے درگم بیماریوں پر ویجائے پراب کرنے کے لیے ایک قدم مادیامپیتی سے دیکھ کر آپ کی پوری مدد کر پائیں گے اور نشید روپ سے جس طریقے سے آج تین ہزار سے زیادہ پیشنٹ سوست ہو کر ایک خوشوال جیون جی رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آپ سبھی سوست رہے ہیں مس رہے ہیں ہمیشہ مسکلاتے رہیں میں ڈاکٹر ارپیچ چوپڑا جین آروگی سپر اسپیشیٹی مادرن ہومیپیتھی کلینک اندور تھینکیو نمشکار تو دوستو یہ تھے ڈاکٹر ارپیچ چوپڑا جین جنہوں نے بتایا کہ کیول اشمینی جھٹالی ہی نہیں بلکہ ایسے انگی کئی پیشنٹس تھے جو کی بلکہ ایسی ان یہ کئی گمبھیر بیماریاں جیسے کی کینسر آٹو ایمیون اور کیڈنی سے ریلیٹیڈ کئی گمبھیر بیماریوں کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے تو دوستو اگر آپ ہی اس پرکار کی گمبھیر یا سامانی بیماری سے پریشان ہیں تو آپ ہی سوپر سپیشیلٹی مادرن ہومیپیتھی چکت سا پردھتی کو پراتھ مکتا دیں اور اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سوست رہنے کے لئے دیکھتے رہیے آروگی مورن ہومیپیتھی ٹیک کیئر